مزدید وزیر خان اپنے دلکش طرز تعمیر اور جاذب نظر نقش و نگار کے باعث دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لے دی ہے اس کی وضع قطع اور نقش و نگار کے عالو عرفہ ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میو اسکول آف آرٹ کے طالب علموں کو اسی کے طاقشوں کے نمونے بطور مشک دیے جاتے تھے میو اسکول کے پرنسپل جے ایل کیپلنگ اپنے اٹھانسو نواسی نوے کی سرکاری رپورٹ میں لکھتے ہیں یہ خوبصورت عمارت کیا ہے؟ فرد نقاشی کا بہترین اسکول ہے اگر اس کی صحیح نگداش نہ کی گئی تو اندیشہ ہے کہ یہ بے مثال نمونے امتداد زمانہ کے ہاتھوں بلکل تباہ ہو جائیں گے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے صحیح صحیح چربے اتار کر لاہور کے عجائب گھر اور اسکول میں محفوظ کر دیے جائیں کیونکہ ہمارے نوجوان مصوروں کے لیے اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی لہٰذا اگر غور کیا جائے تو مسجد وزیر خان کسی ریسرچ سینٹر سے کم نہیں ہے یہ سیاہوں کو بھی اپنے دلکش اور دلربا سہر میں جکڑ لیتی ہے وزیر خان کی مسجد ہے اس کو ارکیلوجیکل پرسپیکٹیب سے اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیب میں بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹوشن ہے اور اپنے آپ میں ایک پوری مثال ہے کہ جس میں آپ ہر چیز کے بارے میں ایک اندازہ لگا سکتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ آرڈ کے حوالے سے ہے چاہے وہ تعمیر کے حوالے سے چاہے وہ ہسٹی کے حوالے سے ہے تو ان دا ہول وزیر خان کی جو اہمیت ہے اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کام نہیں سمجھا جا سکتا تو آج کل کے پرسپیکٹیب میں دیکھا جائے تو ٹورزم جیسا کہ ہماری کنٹری میں اس کی ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو ٹورسٹ ہے چاہے وہ نیشنل ہے یا وہ انٹرنیشنل ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے مثال کے دور پر ہسٹی کا ہے آرکیالوجی کا ہے یا ٹورسٹ ہے اگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ سحسانیین ٹڈیشن کو بھی دیکھے وہ مغل ٹڈیشن کو بھی Täجنٹ کو بھی دیکھے وہ vsque. وہ چائنیز ٹڈیشن کو بھی دیکھے اور وہ s Rudy ز ویلپنٹ اڈیشن کا بھی دیکھے اس کے لیے ظاہر اس کو بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے اور اگر اس کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں تو لاہور کا سینٹر ایسا ہے کہ جہاں پر آ کہ وہ ساری چیزوں کو جھلپ جو ہے وہ کسی نہ کسی بیلڈنگ میں بگ سکتا ہے اور بعد بادشاہی مسجد کے بعد میرے خیال میں یہ جو وزیر خام مسجد ہے کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کسی میں آپ کو وہ ساری کے سار چیزیں نزدگر آئیں گے مجھے اس پیدای ہیں اس میں بلجیم اور پر امید میں اپنیشنو میں ایک بار قرابی باستیار اور ہمارے میں رہا ہو جانتے ہیں اتنے اچھے بلڈنگ میٹیریل اور ایسے ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے بنی ہے کہ آج تقریباً چار سو سال گزرنے کے باوجود اسی جاہو جلال اور تمکنت کے ساتھ استادہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو محض ایک دلکش اور تاریخی عمارت سمجھنے کے بجائے اس کے فن میں پوشیدہ اس علم کو بھی جاننے کے لیے غور کیا جائے کہ یہ عمارت اور اس کے دل فریب نقش و نگار ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجزد وزیر خان میں کی جانے والی مرساکاری لاہور سمیت دنیا کے کسی عمارت میں شاز و نادر ہی نظر آتی ہے ان دنوں مجزد وزیر خان کی مرمت اور تذین و عرائش کے لیے والد سٹی لاہور ایتھارٹی آغ خان کلچرل سرویسز پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور اس کے اصل حسن کی بحالی کے لیے کوشاں ہے مجزد وزیر خان میں خطاتی اور نسب و قندہ قطبے تقریباً چار سو پرس گزرنے کے باوجود اس کے حسن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں